مولا علی علیہ السلام کی تخلیق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن انسانی شکل و صورت میں آپ کی پیدائش تیرہ رجب کو کعبہ شریف کے اندر ہوئی نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوا مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اصد کو جب تکلیف زاہ ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے آپ کعبہ شریف کے پاس گئی اور تواف کرنے کے بعد کعبہ کی دیوار سے ٹک کر ارض کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام اور اس مولود کا واسطہ جو میرے بدن میں ہیں میری تکلیف کو دور کر دے آپ کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ کعبہ کی دیوار شاک ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اصد داخلہ کعبہ ہو گئی اور دیوار جیسی تھی ویسے ہو گئی تاریخ کا حوالہ ہے کہ اتنا بڑا مجموع کبھی کعبہ کے باہر اکھٹا نہ ہوا تھا جتنا اس دن ہوا لوگ باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں کعبہ کی دیوار ہلنے لگی مولا علی علیہ السلام کے بیدائش کعبہ شریف کے اندر ہوئی تین دن گزر چکے تھے ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے اندر داکل ہونے کو کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو پتا چلا تین دن سے بچے نے نہ آنکھ کھولی ہے اور نہ رویا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک اس بچے کے موں کے پاس لے کر گئے تو اس بچے نے زبان مبارک کو جسنا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو لوگوں نے اس نورانی بچے کو دیکھ کر اس کا نام پوچھنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بچے کی ولادت افضل اور عالی ہے اس لئے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھا جائے اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی یا علی کی صدائیں گونجنے لگی